بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف اپنے ساتھی کی ناشاہستہ ویڈیو کلپ فیس بک پر پوسٹ کرنے والے شخص کو جیل کی سزا سنا دی گئی سزا مکمل ہونے کے بعد اسے ملک بدر کر دیا جائے گا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں سیبر قوانین کسی شخص کی توہین کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا ایسے میں فیس بک پر اپنے سوتے ہوئے ساتھی کا کلپ پوسٹ کرنے پر ایک شخص کو تین ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے سزا مکمل ہونے کے بعد اس کو ملک بدر بھی کر دیا جائے گا یہ گزشتہ مارچ کا واقعہ ہے جب متاثرہ نے ایک ریپورٹ درج کرائی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے زیر جامع سوتے ہوئے ایک ویرل ویڈیو ملزم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اس ویڈیو کلپ کو فیس بک پر بھی مختلف گروپس میں شیئر کیا گیا متاثرہ شخص نے ملزم کی شناکت ایک ڈرائیور کے طور پر کی جو اس کمپنی میں کام کرتا تھا ڈرائیور کے رہیشی ویزا کی معاد ختم ہو چکی ہے اور اس کی تجدید نہیں کی گئی واقعی صبح ملزم متاثرہ شخص کے کمرے میں گیا اور اسے مالی معافضہ حاصل کرنے کے لیے کمپنی کی انتظامیہ کے ساتھ سالسی کرنے کو کہا تفتیش کے مطابق ملزم نے اپنے اقدام کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے متاثرہ کو یہ گواہی دینے کے لیے فلمایا کہ اسے اس کمپنی سے تنخواہ نہیں ملی جس میں وہ پہلے کام کر رہا تھا عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسے مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف گینگ نے کاروباری کمپنی کی گاڑی سے اسی ہزار درہم مالیات کی ای سیگریٹ چرا لیے اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں پانچ رکنی ایک گینگ نے ایک کاروباری کمپنی کی گاڑی سے الیکٹرانک سیگریٹ کے انیس ڈبے اور چھ ہزار درہم چوری کر لیے کیس گزشتہ مارچ کا ہے جب ایک ڈرائیوار نے ریپورٹ درج کرائی کہ دوبئی کے انٹرنیشنل سیٹی میں اس کمپنی کی گاڑی کا مواد چوری ہو گیا جس کے لیے وہ کام کرتا ہے ریپورٹ کے مطابق ایک دن جب وہ کام پر آیا تو اس نے دیکھا کہ گاڑی کی پچھلی کھرکی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس سے پہلے موجود تئیس میں سے صرف چار الیکٹرانک سیگریٹ کے ڈبے باقی تھے اس نے دیکھا کہ کمپنی کی مالیت کے چھ ہزار درہم بھی غائب ہیں چوری ہونے والے الیکٹرانک سیگریٹ کی مالیت تقریباً اسی ہزار درہم تھی واقعے کے بعد مجرمانہ تفتیش کاروں کی ایک ٹیم مشتبہ افراد کی شناکت کرنے میں کامیاب رہی ملزم نے اپنی گریفتاری کے بعد اعتراف کیا کہ جرم کی منصوبہ بندی انٹرنیشنل سیٹی میں کھڑی گاڑیوں کو دیکھ کر کی گئی تھی اور وہ ڈکیٹی کو انجام دینے کے لیے رات گئے تک انتظار کرتے رہے دوبے کی فوجداری عدالت نے چار ملزمان کو تین تین ماہ قید کی سزا سنائی گئیں کے پانچویں رکن کو اس کی غیر حاضری میں یہی سزا دی گئی عدالت نے ان دونوں کو مشترکہ طور پر چھاسی ہزار درہم جرمانہ ادا کرنے اور سزا پوری کرنے کے بعد ملک بدر کرنے کا بھی حکم دیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف راس الخیمہ پولیس نے ٹریفک جرمانوں کی ادائیگی کے لیے موٹر سواروں کو نیا پیکج آفر کر دیا اب اس خبر کی تفصیل پولیس کے کمانڈر انچیف میجر جنرل علی عبداللہ بن علوان النعیمی نے جمع شدہ ٹریفک جرمانوں والے موٹر سواروں کو ان کے جمع شدہ ٹریفک جرمانے کی ادائیگی کرنے کے لیے ایک ترغیبی اقدام شروع کرنے کا حکم دیا ہے یہ اقدام پولیس کے مقرر کردہ کچھ میارات کے ساتھ مشروط ہوگا تاکہ اپنے جرمانے ادائیگ کرنے کے خواہش مند افراد کو اپنے ٹریفک ریکارڈ کو صاف کرنے کی ترغیب دینے کے لیے خصوصی پیکج پیش کیا جا سکے پولیس نے جمع شدہ جرمانے والے تمام موٹر سواروں پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام سے مستفید ہونے کے لیے محکمہ ٹریفک کا دورہ کریں اپنے صفحہ پر شیار کی گئی ایک ٹریٹ کے مطابق پولیس نے کہا کہ یہ اقدام سارے فین کی خوشی کو یقینی بنانے کے لیے جاری کوششوں کے مطابق ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی میں کمپنی سے اسی ہزار درہم چوری کرنے اور ملازم کو اغوا کرنے والے گینگ کو جیل اور تین سال قید کی سزا سنا دی گئی اب اس خبر کی تفصیل گینگ نے ایک خلیجی شہری کی سربراہی میں کمپنی کے ایک ملازم کو اغوا کر کے کمپنی کی علماری سے اسی ہزار درہم چوری کر لیے تھے ان افراد کو عدالت نے جیل کی سزا سنائی ہے کیس کی فائلوں کے مطابق متاثرہ شخص نے بتایا کہ اس کے کام کی جگہ پر اسے زبردستی لوٹا گیا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ جب تین آدمی القوز میں جنرل ٹریڈنگ کمپنی میں داخل ہوئے تو وہ حیران رہ گئے جن میں سے ایک نے اماراتی لباس پہن رکھا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ وہ سی آئی ڈی افسار ہے اور مجھے جالی کارڈ دکھایا مدعی نے الزام لگایا کہ ایک ملزم نے اس سے اپنی شناخت ظاہر کرنے کو کہا یہ دعویٰ کیا کہ کمپنی کا ایک ملازم پولیس کو مطلوب ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور ساتھی کو یہ کہتے ہوئے بان دیا کہ کمپنی سے اس کی برطرفی کی تیاری میں اس سے تفتیش کی ضرورت ہے ڈاکو براہ راست کمپنی کے سیف میں گئے اور اسی ہزار درہم ذات کا لیے اس کے بعد دونوں متاثرین کو کمپنی کے ہیڈکوارٹر کے باہر کھڑی گاڑی میں لے جایا گیا جس پر انہیں وارسن کے علاقے میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا تہائی پانے والے متاثرین میں سے ایک نے ایک شخص سے مدد مانگی جس نے اسے انٹرنیشنل سیٹی جانے کے لیے سواری دی جس کے بعد اسے ایک دوست نے واقعے کی اطلاع دینے کے لیے تھانے میں چھوڑ دیا تفتیش کاروں کی ایک ٹیم نے جرم میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک کو تیزی سے تلاش کر لیا کار کا مالک خلیجی شہری ہونے کا انکشاف ہوا ہے جو ملزمان کے گینگ کی قیادت کرتا تھا اس نے فوری طور پر اپنے جرم کا اطراف کیا اور اپنے ساتھیوں کے مقام کا انکشاف کیا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر